ڈسکس کی تھی آپ کو کچھ ٹاسک بگرہ دیا گیا تھا لائک کہ آپ نے اپنی نیم ریسرچ جو ہے وہ کرنی ہے تو ہاپ فولی آپ لوگ کئی کافی حد تک پہنچے ہوں گے لیکن آج کے بعد جو آپ کو چیزیں بتائی جائیں گے ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کی بھی تھوڑی سی نیم ریسرچ مزید ریفائن ہو جائے تو ابھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہوں گی جو کہ ہمیں جرنی آپ کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتی رہیں گی ہے کچھ ایکسٹینشن ہیں جو کہ ہم نے لگانی ہے آپ سب لوگ جو ہے وہ گوگل کروم ہی use کر رہے ہوں گے تو یہ کروم کے اوپر یہ ایکسٹینشن جو ہیں یہ آپ نے لگانی ہے پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کے پاس میٹا پکسل ہیلپر ٹھیک ہے اب پکسل ایک ایک ایسی چیز ہے جو کہ ٹک ٹوک بھی use کرتا ہے فیس بک بھی use کرتا ہے سنیپ چارٹ جتنی بھی سوشل اپلیکیشنز ہیں وہ سارے use کرتے ہیں پکسل اس لائک کے یہ لوگوں کا بہیویر ٹریک کر رہتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ لوگوں کے بہیویر کا ایک جو ہے وہ میمری کارڈ ہے جو کہ لوگوں کا بہیویر اپنے اندر سٹور کر رہا ہے ٹھیک ہے فیس بک کا پکسل ہے یہ کرتا ہے اس طرح کیسے کام ہے کہ بندہ کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آتا ہے تو یہ پکسل ٹرگر ہو جاتا ہے کہ view content page view different جو ہے اس کے events ہوتے ہیں وہ ٹرگر ہوتے ہیں اس کی basis پہ یہ اگلے بندے کو ads جو ہے وہ retarget کر کے دکھا رہا ہوتا ہے جتنا زیادہ یہ higher event جو سب سے higher event ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا purchase کا جتنا higher event ہمارا جو ہے وہ target ہوگا ٹھیک ہے اتنی زیادہ optimized ads جو ہیں وہ لوگوں کو دکھتے لیے ہیں ٹھیک ہے مرتضی کہہ رہا ہے کہ picture clear نہیں ہے آپ یاسیر یا نمان آپ میں سے کسی کو clear آ رہی ہے picture مجھے آ رہی ہے جی میرے خالصے مرتضی پھر آپ کا نیٹ کا issue آ رہا ہے تو میرے خالصے آپ شاید کشمیر والی سائٹ پہ ہو تو اس کو اب آپ سن لیں تھوڑا سا پھر اس کے بعد recording زیادہ سی بات آپ کو دیکھنی پڑے گی تو اس میں پھر آپ جو بھی questions ہوں تو feel free to ask ہم آپ کا answer کر دیں گے ٹھیک ہے چلیں اچھا تو pixel ایک اس طریقے کی چیز ہے جو کہ لوگوں کو اس سے مطلب کے لوگوں کا جیسا behavior ہوتا ہے اس سے related جو ہے نا ان کو جو ہے وہ دکھا رہی ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے کچھ بھی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کا انٹرسٹ رکھتے ہیں سورہ ٹائم کے بعد ہوتا کیا ہے آپ کے سامنے اس سے related جو ہے وہ دیکھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ سارا کام پکسل کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فیس بک کا بھی اپنا پکسل ہے ٹک ٹک کا بھی اپنا پکسل ہے تو اس کے لیے آپ نے simply کرنا کیا لگانے کے لیے آپ نے آجانا ہے کروم ویب سٹور کی اوپر یہ کروم ویب سٹور جو ہے وہ آپ نے open کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ جو extensions ہیں یہ ٹائپ کرنی ہے فرسٹ آف اول آپ کے پاس آجاتا ہے میٹا پکسل ہیل پر صرف ابھی کے لیے extensions لگا لیں آپ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا ہے ویسے آپ کو suggest میں دکھا رہا ہوں تو جب آپ ریکوڈنگ میرا دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بیٹر طریقے سائیڈی ہو جائے گا اور باقی اس کی جو تصویر ہے میں لے کے گروپ میں سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ چیزیں کر سکیں یہ میٹا پکسل ہیل پر اس طریقے کی یہ extension ہوگی جس کے اندر 4.1 اس کی reviews ہیں 1.1 کے ratings ہیں اس کی اس کو آپ نے یہاں پہ add to chrome کی option آ رہی ہوگی اس کو آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کے پاس یہ puzzle کا sign آجائے گا اس طریقے سے جیسے آپ سکین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے tap کرنا ہے tap کرنے کے بعد یہاں پہ جو بھی extension ہوگی جو کہ آپ کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں اس کو آپ نے pin up کر لینا ہے pin up کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو یہ والا اس کو آپ blue کریں گے pin up کریں گے تو یہ pin up ہو جائے گی جیسے میں اس کو pin up کر رہا ہوں یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ pin up ہوگی تو یہ آپ نے یہاں پہ pin up کر لینا ہے جو کی آپ کی ضروری extension ہوں گی سیم اسی طریقے سے آپ نے pixel helper جو ہے وہ بھی لگا لینا ہے اس کا کام آگے جب ہم facebook ڈک ٹک ٹک کی ایڈز کی اوپر جائیں گے تب آپ کو اس کا بیٹر طریقے سے سمجھ جائے گا تیسے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک مزی کی extension ہے جو کہ آپ بہت اچھے وی میں اس کو use کر سکتے ہیں وہ ہے capture to a gift capture to a gift کرتا کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ extension ہے آپ جیسے لکھیں گے پہلے نمبر پہ آ جائے گی اس کا جو ہے وہ icon ہے 3.4 ratings ہے 152 142 اس کے جو ہے reviews ہیں اس کو آپ نے add to chrome کر لینا ہے اچھا اب یہ آپ کے ساتھ کرے گا کیا آپ کوئی بھی ویڈیو پلے کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک example دکھاتا ہوں جیسے اب یہ ایک مطلب کہ store ہے store کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک image لگی ہوئی ہے basically یہ ویڈیو نہیں ہے یہ image gift ہے جو گفٹیز ہوتے ہیں جیسے آپ وٹس ایپ کے اوپر جیفیز میں جاتے ہیں جس کو آپ جو مرضی نام دے دیں یہ وہ چیز ہوتی ہے تو یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پوڈک کی description کو ایک اچھا represent کرتی ہے بہت اچھا کہ آپ پوڈک کی functionality کو explain کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے boring سا text لکھا ہوا ہے یا boring سی images ڈالی ہوئی ہیں تب customer website کے اوپر land ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس کی functionality کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کسی بھی ویڈیو کے اندر سے جب آپ یہ extension use کریں گے اسی browser کی اوپر جہاں پہ آپ نے یہ لگائی ہوگی آپ کسی بھی ویڈیو کے اندر سے کچھ بھی جو ہے وہ gift gift کے اندر capture کر سکتے ہیں working میں آپ کو تھوڑی سی explain کر دیتا ہوں اس کی like میں یہاں پہ youtube کی اوپر آ رہا اور میں یہاں پہ کوئی بھی ایک جو ہے وہ simple سی چیز چلیں ایک second load ہو جائے چلیں جیسے اب یہ ایک ویڈیو آ رہی ہے ٹھیک ہے اب میں کسی youtube کی ویڈیو سے کسی instagram کی ریل سے کچھ بھی جو میں نے یہاں پہ play کیا ہوا ہے اس browser کے اندر جہاں پہ میں نے extension لگائی ہے میں اس کو gift کے اندر capture کر سکتا ہوں simply میں نے کیا کرنا یہاں پہ capture to a gift کی extension ہے اس کو میں نے on کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں جہاں پہ بھی آ رہا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ ویڈیو آ رہی ہے تو میں اس کو یہاں پہ tap کر کے اس کو میں یہاں سے record کر سکتا ہوں اور یہ میں نے اس کو play کیا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو اب یہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس کو record کر رہا ہے آپ اس کو جب اس کو start کرتے ہیں تو اپنی ساتھ سے اس کا frame بھی just کر سکتے ہیں like this کہ میں اگر کوئی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ play کرتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو چلو میں نے ایک ویڈیو play کر لی تھی ایک سیکنڈ ٹھیک ہے اب میں یہ ویڈیو play کر رہا ہوں میں یہاں سے کیا کروں گا میں اپنے طور پہ اس کو adjust بھی کر سکتا ہوں کہ بھئی میں نے کونسی frame کا gift جو ہے وہ بنانا یہ آپ کا ہر جگہ پہ use ہوگا آپ instagram ڈیوز دیکھ رہے ہیں کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کیا کریں گفت میں capture کر دے گا میں کہتا ہوں کہ یار میں نے یہ چھوٹا سا clip لے اٹھانا ہے اس کو مجھے gift میں چاہیے میں اس کو record کرتا ہوں اور ساتھ میں play کا button دبا دیتا ہوں مجھے تین سیکنڈ کا چاہیے کتنے سیکنڈ کا چاہیے اس کو میں نے stop کیا پوز کیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ generate کرے گا gift میں اس کی quality وغیرہ adjust کر سکتا ہوں آپ frames per second کو high کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں quality بھی آپ increase کر سکتے ہیں اس کی اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا کرے گا اس کا gift بنا دیا اب آپ اس کو جہاں مرضی use کریں تو یہ آپ کسی بھی ویڈیو instagram ویڈیو کچھ بھی ویڈیو آپ کے پاس ہے جو کہ آپ نے اس browser کے اندر open کی ہوئی ہے کچھ بھی وہ playable thing ہے آپ کو یہ throughout your journey جو ہے وہ help out کرے گا ٹھیک ہے میرے خال سے شاید clear ہو گیا ہوگا آپ کو پھر اس کے بعد تیسے نمبر پہ سوری ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ آجاتا ہے color picker color picker کے ایک ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو جب آپ stores بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ help out کرے گی ہمارا جو focus ہوتا ہے نا جب ہم اپنے students کو سکھا رہے ہوتے ہیں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ proper طریقے سے branding colors names each and everything کے اوپر focus کرو تو اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ یہ چیز سکھائی جائے گی color picker آپ کے لیے help out یہ کرے گا کہ آپ کسی بھی website کے اوپر جا رہے ہیں جو کہ ابھی آگے جا کے آپ explore کریں گے آپ کو اس کا color بہت زیادہ پسند آ رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ color چاہیے چاہیے at any cost تو اب میں آجاتا ہوں اس website کے اوپر کہ یار یہ چلو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ pink color ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کا color code تھوڑا سا different ہو کیونکہ آپ pink لکھیں گے یا pink لگائیں گے ہو سکتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا colors کے اندر difference آجے اگر آپ کو یہ exact match والا color چاہیے آپ کو ایک color picker ہی help out کرے گا آپ نے simply کیا کرنا ہے پہلے تو آپ نے یہاں پہ یہ extension جو ہے وہ لگا لیں نہیں ہے color picker کے نام اس طریقے سے کوئی بھی آپ لگا لیں ٹھیک ہے color picker ٹول لگا لیں color picker یہ لگا لیں تو میں آپ کو میں نے اس وقت یہ install کی ہوئی ہے color zila کے نام سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ install کر لی ٹھیک ہے مطلب کہ وہی add to chrome کر لیا اس کو یہاں پہ pin up کر لینا ہے آپ نے سیم اسی طریقے سے اب میں آتا ہوں اس website کے اوپر میں نے اس کا color pick کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کے اوپر آ رہا ہوں اب یہاں پہ ایک چیز notice کیجئے کہ یہ color code آ رہا ہے جہاں پہ zero e zero e لکھا ہوا ہے اس کا color code ہے تو میں اس کو کو بھی کرتا ہوں تو میں اس کو جہاں مرضی چاہوں like میں نے اپنا logo بنانا ہے میں نے اپنی website design کرنی وہاں پہ color codes ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کسی نے canva کے اوپر کام کیا ہو یا کسی designing application کے اوپر کام کیا ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ بھئی color codes کا کیا use ہوتا ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ help سپورٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس نمبر پہ آ جاتی ہے ڈی نوٹ ڈی نوٹ ایک ایسی extension ہے جو کہ آپ کو کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بے شک وہ youtube کی ہے بے شک وہ instagram real ہے بے شک وہ facebook post ہے کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو directly اپنے پاس save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ mostly آپ میں سے لوگ جو ہیں وہ میرے ایک حال سے ڈی ایم انٹرنیٹ ڈاؤنونڈ منیجر use کر رہے ہوں گے اس کے تھوڑ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت easy ہے یہ آپ کو facebook ad library کے اندر جب آپ ہے اس کو research کر رہے ہوں گے اس کے اندر سے بھی آپ کو جو کرنے کی option دے رہا ہوگا ٹھیک ہے simply اس کی جو extension ہے آپ نے یہاں پہ آکے ٹائپ کرنی ہے Chrome web store کے اوپری ڈی نوڈ نمبر یہ آجے گی ڈی نوڈ ڈوٹ نیٹ 4.4 ریٹنگز ہیں 25 اس کے ریویوز ہیں اس کو آپ نے add to chrome کر لینا ہے اس کی working میں آپ کو دکھا دیتا ہوں simply سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ڈی نوڈ کی extension اوپر لگا لی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ ٹک ٹک جب آپ دیکھ رہے ہوتے انسٹاگرام ریلز آپ کو پسند آ رہی ہوتی بہت زیادہ تو آپ کے پاس save کرنے کی option نہیں آ رہی ہوتی اس کو تو آپ اس کے طرح direct save کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ایڈز بھی پینٹرس گوگل ٹرانسپرینسی آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہے کس طریقے سے کرے گا جب بھی آپ research کریں گے تو آپ نے research کرنی ہے اسی کی طرح facebook اب میں نے یہاں پہ میں آیا تو کچھ بھی آپ جو بھی search کر رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ searching ویڈا کر رہے ہیں country لگا لیتا ہوں اور میں یہاں پہ کچھ بھی کی ورڈ جو میں search کرتا ہوں just a second social apps چل رہی ہے کسی کا facebook instagram چل رہا ہے کیونکہ یہاں بس ٹائم جو ہے میرے ساتھ ہو رہی ہے چل رہا ہے آپ کا پہ یہ پتہ نہیں کیا سین ہے اس کا سارا کچھ بہت سرور بہت ڈاؤن ہے نہیں یہ پاکستان کی بات کرنی یوں ایک اچھا آپ یوں ای میں ہیں نا آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا پاکستان میں وہ جیسے وہ انہوں نے وہ فائر وال انسٹال کرنی تھی نا پاکستان کے اندر تو میرے خواہد سے شاید وہیں انسٹال کرنے اس کے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے نور بھائی بھی آئے ہیں ہاں جی نور بھائی بھی آج جوائن کی ہے نور بھائی اچھا تو زیرو ڈیزلٹس اب بھی اس لیے میں بیٹھ میں بول نہیں رہا تھا سب ٹھیک ہیں نور بھائی آپ کے درشن کے لیے تو ان لوگ ادھر آئے ہیں آپ کے درشن کے لیے آئے ہیں کوئی مسئلہ بھی بات نہیں ہے اچھا اچھا تو سمپلی جب ریسرچ کریں گے تب ہو سکتا ہے بعد میں سرور ٹھیک ہو جے تو آپ کو خود بخود ایڈز ہیں وہ جو بھی آپ ایڈ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک ایڈ لیبری کی اوپر اس کے نیچے آپ کے سامنے سیف کرنے کی آپشن آجے گی تو اس کو آپ ڈریکٹلی سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم اس کی ریسرچ کے اوپر جائیں گے تب ہم اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے ابھی فیلہ حال آپ کو ایکسٹینشن کا جو یوز ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد پھر آپ ہمارے پاس آ جاتی ہے سیف ایمیج ایس ٹائپ یہ ایک ایس ایکسٹینشن ہے جو کہ آپ کو کسی بھی ویب سائٹ سے ڈریکٹ ایمیجز جو ہیں وہ کو کسی بھی فوربیٹ کے اندر سیف کرنے کے اندر ہیلپ کریں گی اب آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر آ رہے ہیں یہ آپ کی کمپیٹر کی ویب سائٹ ہے آپ کو اس کا جیف چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں سے اس کو اٹھائیں جیف کو ٹھیک ہے یا کسی ویڈیو کے اندر سے اس کو ایکسٹریکٹ کریں آپ وائی نوٹ اسی کو ڈریکٹ ڈاؤنوڈ کر لیں آپ یہاں سے اس کو کریں گے سیو ایمیج ایس ٹائپ اس ایمیج از پی اینجی ویب جی آپ اس کو ویب پی جی جو ہے اس گف کو سیف کر سکتے ہیں ایون تو اس کی سٹر کی کوئی بھی ایمیج ہو یہ ایمیج آپ کو پسند آ رہی ہے آپ اس کو سیو ایمیج ایک ٹائپ کہنے در اٹھ اس کو سیف کر سکتے ہیں ہمارے پاس سٹر کے اوپر فورمیٹس ہوں گے وہ ویب پی جی کی ہوں گے ویب پی جی فورمیٹ جو ہے وہ بہت لو ویب پی جی فورمیٹ ہوتا ہے picture کا قوالٹی نہیں گراتا لیکن یہ ہے کہ آپ کے سٹور کی سپیڈ کو جو ہے وہ ایک اس کی سپیڈ کو بھی سلو نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم save image as type کی جو extension ہے یہ ہم use کر رہے ہوں گے اس کے اندر تو سمپلی آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے save image as type type کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ type کریں گے اس طریقے کا آپ کے سامنے جو ہے اس کی image آجے گی 3.9 rating as 634 reviews ہیں اس کو جو ہے وہ آپ نے اپنے chrome کے ساتھ لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے extension آپ نے pin up کر لینا ہے تو آپ کی activate ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی screenshot یا light shot مطلب کہ کوئی بھی screenshot کا tool ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ light shot use کیا ہوا ہے آپ کوئی بھی جو ہے وہ screenshot کا tool جو ہے وہ یہاں پہ use کر سکتے ہیں وہ کچھ ایسی websites کی اوپر ہوتا ہے جنہوں نے privacy لگائی ہوتی ہیں اب میرے پاس یہاں پہ اس کا میرے mouse کا right click کام کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہر باری کام نہیں کرتا کئی websites ایسی ہوتی ہیں جس کو اپر privacy لگی ہوتی ہے لیکن آپ کو اس کی images بہت اچھی رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو directly جو ہے وہ کسی بھی screenshot tool کے طور پر like میں کہتا ہوں کہ یار یہ screenshot میں لینا چاہا رہا ہوں تو میں اس کو screenshot تو آپ سب نے لی ہوں گے تو اس کو لے کے آپ جو ہے وہ save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو simple کوئی بھی آپ لگا لیں جی پوچھیں آپ جی آپ نے ہینڈریز کیا پوچھ لیں آپ کی آباز بہت زیادہ رہی ہے آپ کی آباز بہت زیادہ رہی ہے آپ میسیز کر دیں میں آپ کو reply وہاں پہ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کی آباز بہت زیادہ رہی ہے اچھا تو میں نے یہاں پہ light short کا tool جو ہے وہ لگایا ہوئے آپ اس کو بھی install کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا ہے بہت light weight ہے اور simple just click کریں گے اور آپ کی یہ extension activate ہو جاتی ہے اور آپ جہاں سے بھی جس ایریہ کا بھی screenshot لینا چاہ رہے ہیں وہ easily آپ لے سکتے ہیں بہت easy tool آئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک extension آتی ہے what font کی what font آپ کو store کے fonts recognize کرنے میں بہت زیادہ help out کرتا ہے اب آپ کسی بھی ایسی ویب سائٹ کے اوپر go through کر رہے ہوں گے جس کے فونس آپ کو بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ فونس چاہیے تو بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ stuck ہوں آپ گوگل گوگل کو ایکسپلور کریں وہ فونس کو تو وائی نوٹ آپ اس کا direct font اٹھا لیں ٹھیک ہے میں اب یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر آ رہا ہوں میں کہتا ہوں یار مجھے اس کے فونس اچھے لگ رہے ہیں میں اس کا فونس اٹھانا چاہا رہا ہوں تو میں کیا کروں گا یہ word font کی extension میں نے activate کروں گا اس کو میں یہاں پہ click کروں گا اور میں یہاں پہ آوں گا تو مجھے اس نے اس کے فونس بتا دی یہ harmonیا سینس فونس جو ہے use کر رہا ہے یہ pop in use کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے جتنے بھی اس نے فونس اپنے سٹور کو پر use کی ہوں گے تو یہ مجھے بتا دے گا اب آپ کو شاید یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی ایک normal سی لگ رہی ہوگی لیکن آپ کے فونس آپ کی store کی look کو بہت زیادہ ایک اچھی image دینے میں help out کرتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایک website دکھاتا ہوں make up by mario ٹھیک ہے یہ ایک international website ہے USA کی millions of dollars یہ website generate کر رہی ہے اب آپ اس کا store کا ایک layout چیک کریں آپ خود بھی اس کو جا کے go through کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس نے اپنے store کا format جو فونس کا format ہے وہ ایک style کے اندر رکھا ہوا ہے اس نے کچھ زیادہ وہ رنگ برنگے styles use نہیں کی ہے یہاں پہ دیکھیں ایک format ہے even though کس کا logo یہ logo آپ چیک کر رہے ہیں اس کا یہ دیکھیں اس کا logo بھی جو ہے اس کے اسی font کے اندر ہے جو کہ وہ اپنے store کے اوپر use کر رہے ہیں اب اس کے store کی پوری ایک format چیک کریں سارے font ایک دوسرے سے ملتے جھولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اچھا لگ رہا ہے یہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے store کے اوپر کبھی headline کے لیے کوئی اور font use کر رہے ہیں نیچے کے لیے کوئی اور font use کر رہے ہیں آپ کو بہت ایک عجیب سی look دے گا دیکھیں اب یہ store ایک format کے اندر بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ کے stores ہمیشہ اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ اچھے لگیں گے ٹھیک ہے تو word font کی extension آپ نے simply اسی طریقے سے یہاں پہ جانا ہے اور word font آپ نے install کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ word font میں نے یہ والی install کی ہوئی ہے 4.6 جس کے 86 reviews ہیں آپ کوئی بھی اس میں سے install کر سکتے ہیں ساروں کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ کو وہ font جو ہیں وہ proper طریقے سے بتا دیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک مزے کی چیز آ جاتی ہے کوالا inspector یہ ایک shopify کا spite گول ہے صرف shopify کے اوپر کام کرے گا کسی اور website کو اوپر کام نہیں کرے گا unfortunately یہ تو میں اس کو پہلے لگانا بتا دیتا ہوں آپ کوالا inspector لکھیں گے یہاں پہ اچھا ہماری شاید یہ meeting جو ہے وہ یہ free والی ہے تو ہو سکتا یہ 40 times 40 minutes کے بعد end ہو جائے تو دوبارہ سے آپ لوگوں کو join کرنی پڑے تو جب end ہوگی تو ہم join کروا لیں گے دوبارہ سے پاکستان کے ملساروں کے مسئلے چل گئے ہیں اچھا یہ کوالا inspector ہے 4.5 اس کی ریٹنگ ہے sorry 4.5 reviews ہے 301 اس کی ریٹنگ ہے اس کو simply آپ نے add to chrome کر لینا ہے یہ کرے گا کیا first of all آپ کو بتائے گا کہ کوئی بھی store جو ہے وہ shopify store ہے یا نہیں جیسے میں اب اس کی اوپر آ رہا ہوں یہ shopify store اور بنا ہوا یہ میں نے extension یہاں پہ pin up کی ہوئی ہے تو مجھے اس نے یہاں پہ red color کے اندر ایس لکھا بتا دیا اور مجھے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھئی shopify store ہے پڑا میں اس کی اوپر آ رہا ہوں اس کی اوپر مجھے اس نے ایس بنا دکھا دیا مطلب کہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ shopify store ہے چلو یہاں تک ہمارا کام جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ابھی ہمارے پاس اس کو explore کرنے کا اور بھی بہت angles ہیں اس کے اندر ہوں اب ہم یہاں پہ call inspector کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک سکتے call inspector کو جیسے ہی ہم open کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس first of all اس کا structure بتا رہا ہوگا مطلب کہ اس ویب سائٹ کا ہمیں جو ہے وہ structure بتا رہا ہے structure کے اندر ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ پہلے اس کا shopify کی جو domain وہ use کر رہا ہے مطلب کہ جو اس کی اوپر آ رہا ہوتا ہے نا dot my shopify dot com یہ وہ والی domain ہے ٹھیک ہے نیچے shopify theme اس نے کون سا use کیا وہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی نمان پوچھیں آپ رافی بھائی میں نے یہ پوچھنا دی ہے جو آپ نے توز بتائے ہیں یہ میں سے کتنے paid ہیں ابھی تک کوئی بھی paid نہیں ہے ٹھیک ہے call inspector جو ہم free version use کر سکتے ہیں یہ سارے میں آپ کو free والے بتا رہا ہوں paid والے میں نے بھی بتائی نہیں آپ کو یہ سارے free ورے ہیں ٹھیک ہے call inspector جو ہے اس کی کچھ features جو ہیں وہ free والے ہیں ہم اس کو کو use کریں گے maximum level کے اوپر باقیوں کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے اچھا first of all structure جب بتائے گا آپ کو اس کے اندر تو اس کے اندر آپ کو shopify کی applications featured کے اندر کچھ بتا رہا ہے یہ basically ads ہیں جو کہ affiliated ads ہیں اس کو آپ ignore کریں یہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کے چکروں میں store کے چکروں میں بیٹھ جائیں کہ یار اچھا store نے یہ فلاں ہے پھر انسٹال کی ہوئی ہے فلاں کی ہوئی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایمیل مارکٹنگ کے لیے یوز کر رہا ہے مدلہ کہ trust آئی او ریویوز کا لیے یوز کر رہا ہے سوشل میڈیا کے لیے facebook instagram یوز کر رہا ہے marketplaces کے لیے google وغیرہ جو ہے یہ یوز کر رہا ہے اور کچھ جو ہے یہاں پہ undetected آرہی ہیں اس وقت ٹھیک ہے تو کچھ ہیں جو کہ آپ کو detect نہیں کر پائے گا اب ہمارے پاس جو main کام اس کا اندر ہوگا کہ آپ کو structure کے اندر اگر applications بتا رہا تو ٹھیک ہے نہیں تو otherwise ہمارا صرف جو اس میں کام ہو رہا ہوگا وہ ہمارا ہو رہا ہے products کے لیول کے اوپر یہاں پہ آپ کو product کے stats بتا رہا ہوگا کہ اس store نے پہلی product publish کب کی تھی آپ کو store کا idea ہو جائے گا اس store نے پہلی product publish کی تھی 29 اپریل 20 2024 کو ٹھیک ہے last product اس نے کب publish کی ہے 16 دن پہلے جو اس نے publish کی ہے total 23 products ہیں average selling price اس کی اتنی ہے lowest price اتنی ہے highest price اس کی اتنی ہے ٹھیک ہے باقی store revenue یہ آپ کو نہیں بتائے گا exact تو اس لیے آپ کو اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا یہاں پہ کام ہے وہ ہمارا main یہاں پہ ہوگا best sellers کا ٹھیک ہے ہم اس کے تھوہر store کے best sellers نکال رہے ہوگے جب بھی ہم research کریں گے تو ہمارے پاس store کے best sellers ہمیں چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو اس کے best sellers بتا رہا ہے اس کا first number پہ best selling یہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے تیسے نمبر پہ یہ ہے چوتھے نمبر پہ یہ ہے جب ہم add sales کی اوپر جائیں گے تب آپ کو اس کا better working جو ہے وہ بتا سکیں گے ٹھیک ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ mostly کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ بلکل hundred percent accurate ہے آپ اس میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹول ٹول یا website آپ کہہ لیں ٹھیک ہے similar web کے نام سے یہ ایک بہت مزے کی چیز ہے آپ کو store کی traffic آپ نے کسی بھی website کی authentication اس کی یہ دیکھنا ہے کہ وہ website جو ہے وہ کتنی اچھی ہے کتنی زیادہ traffic لے رہی ہے چاہے جو بھی website ہو ٹھیک ہے آپ اس کی جو ہے وہ traffic calculate کر سکتے ہیں اس کے طرح اب کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے first of all جیسے میں اب یہاں پہ آ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ بہت بڑا store ہے میں اس کی traffic analyze کرنا چاہا رہا کہ یار یہ traffic کہاں سے لے رہا ہے mostly اس کے پاس کتنی traffic آ رہی ہے کہاں کہاں سے لے رہا ہے direct آ رہی ہے کہاں سے te meget دائی لاکھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈھائی لاکھ منت超ی جس کے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اسے کے سورے میں سے اور travelling ہوں تو مطلب تو مطلب کے وہ ڈ چکیبا جو ہے وہ دائی سو ہے جو ہے وہ لے رہا ہے ایک کس�나 sentraz عیمز سے بھی میں calculate کروں گا ٹھیک ہے تو بہت huge order is کی amount ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا من میں مقصد یہ نہیں ہے ہمارا من مقصد نیچے ہے یہاں پہ آجتا ہے کہ ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ٹرافک سورسز کہاں کہاں سے ہیں اب پاکستان کے اندروں تو آپ کو پاکستانی ٹرافک دیکھنے کو ملے گی لیکن جب آپ ایک گلوبل ویب سائٹ کو گو تھو کر رہے ہوں گے وہاں پہ آپ کو جیسے اب اس کے پاس ٹرافک آ رہی ہے ایٹ پوائنٹ سیس پرسنٹ آ رہی ہے اگر اور بھی کنٹریز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک سورسز آپ کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ٹرافک کہاں سے لے رہے ہیں سرچ مطلب کہ سرچ سے اس کے پاس جو اورگینک ٹرافک ہے سکسٹی سیون پوائنٹ فائی پرسن لوگ سرچ کر کے آ رہے ہیں مطلب کہ گوگل کے اوپر جا رہے ہیں وہاں سے سرچ کر کے ڈریکٹ آ رہے ہیں مطلب کہ یہ اورگینک کے لیے اچھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ جس کی سکسٹی سیون پوائنٹ فائی پرسن سیل ہے وہ ساری اورگینک آ رہی ہے فری آف کوسٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی سٹور کو اپٹیمائز کرنے کے اندر آپ کی ایسی او بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو کل کو جب آپ گروہ کر جاتے ہیں تو آپ اس لیول پر کھڑے ہوتے ہیں ایسی او بہت ایک ایمپورٹن چیز ہے آپ کے سٹور کی اپٹیمائزیشن کے اندر پھر اس کے بعد ڈریکٹ آپ آ جاتے ہیں تو ڈریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈریکٹ لنک کے تھوڑ آ رہی ہے لائک اس نے انسٹرگرام کے اوپر ایڈ بکر چلائی ہوئی ہے جہاں پہ بھی چلائی آئیے وہاں پہ اس نے کوئی لنک دیا ہوئا ہے اور وہاں سے ڈریکٹ ٹریفک آ رہی ہے تیسے نمبر پہ آجتا ہے سوشل سوشل سے مراد کہ اس کے سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پہ اس نے انسٹرگرام کی بائیو کے اندر فیس بک کی بائیو کے اندر لنک ڈالا ہوگا سنیف چیٹ کی بائیو کے اندر جہاں پہ بھی اسے اپنا سوشل میڈیا بنائے وہ وہاں پہ اسے لنکس پر اڈالے ہوں گے ٹھیک ہے وہ آ جاتی ہے ریفرلز کہیں پہ بھی ریفرلیٹ لنکس وغیرہ یوز ہو رہے ہیں ریفرل لنکس یوز ہو رہے ہیں اس کے تھوہ آ رہی ہے ایمیل ایمیل مارکٹنگ کے تھوہ اتنی آ رہی ہے پھر اس کے بعد 0.62% ڈسپلی ایڈز جیسے یوٹیوب آپ لیپ ٹاپ کے اوپر اوپر اوپن کرتے ہیں تو آپ کا سامنے ڈسپلی ایڈ آ جاتی ہے آپ گوگل کے اوپر اوپن کرتے ہیں تو گوگل کی کوئی ویب سائٹ آپ کو کوئی بلوگ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈسپلی ایڈ آ جاتی پوپ ایڈز آ جاتی ہیں تو یہ بیسیکلی وہ ایڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے زوم کے دس منٹ پڑھیں ابھی چلو اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپ نے لگانے کس طریقے سے ایکسٹینشن ٹھیک ہے آپ نے سیمپلی کیا کرنا یہاں پہ سیمیلر ویب کی اوپر آج یہاں پہ آپ نے سیمیلر ویب ڈوٹ کوم کیوں کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ آپ کو پروم ویب سٹور کے اوپر نہیں دیکھنے کو ملے گی صحیح طریقے سے وہاں پہ اس کے پتنی فیق بنے ہوئے ہیں آپ نے سیمیلر ویب ڈوٹ کوم کی اوپر آنا ہے سیمپلی ہے اوکے اور یہاں پہ آپ کے پاس امیلرکس کے اندر آپ نے اوپر باہر بنا رہا ہے پڑکس کا پریٹس اندر آکے آپ نے یہاں پہ آ جھانا ہے فری ٹولز کی اوپر ٹھیک ہے فری ٹولز کی اوپر آپ آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس browser extension کی option ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ mid میں آپ کے پاس browser extension کی option ہے آپ نے اس کو پر کلک کیا آپ کے سامنے add chrome extension کی option آگی آپ نے اس کو add کیا اور یہاں پہ آپ کے پاس add to chrome کی option آجے گی اور اس کو آپ نے install کرنا ہے direct آپ کو یہاں پہ chrome web store کے اوپر یہ نہیں دیکھنے کو ملے گی آپ کو پاس اس کے fake versions آجیں گے اگر میں یہاں پہ لکھتا بھی انہوں similar web تو پہلے تو یہاں پہ fake versions آرہے تھے لیکن میرے خال سے شاید اب ہو گئے اور دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو similar web.com لیکن یہ ہے ہی نہیں جو میں نے install کی ہوئی ہے آپ کو یہاں پہ یہ ملے گی نہیں تو جو میں نے وے بتایا آپ کو website کے تھوہ اس کے تھوہ آپ کو اس کی direct extension دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ اس کو install کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے chat gpt chat gpt تو ساروں نے use کیا ہوگا زیادہ سی بات ہے کئی نہ کیوں انہوں نے assignments کے اندر کوئی بھی چیز help لینے کے اندر تو chat gpt جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ help out کرے گا throughout your journey جہاں پہ بھی آپ اس کو use کریں گے تو اس کا بھی commands وغیرہ آگے جل کے جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے اگر کوئی بندہ international UK USA کے اندر جانا چاہ رہے تو وہ یہ free جو آپ کو research methods بتایا جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ paid کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو دو tools آپ کو recommend کر سکتے ہیں ایک ہے pp spy ads اور ایک ہے big spy دونوں کا interface جو ہے وہ almost same same میں pp spy تھوڑا سا مہنگ ہے big spy جو ہے وہ تھوڑا سا سست ہے ٹھیک ہے اس کا interface میں آپ کو تھوڑا سا ایک overview دے دیتا ہوں کس طریقے سے ہے like یہ یہاں پہ میرے پاس یہ tool میرے پاس کا free plan والا ہے ابھی یہاں پہ آپ کے پاس ads کی info آپ نے site type کونسی نکالنا ہے آپ نے country region کونسا نکالنا ہے آپ نے facebook ads کانا سے نکالنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ آپ کو ہر ایک چیز جو ہے یہ provide کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہے یہ provide کرے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں لیکن اب بھی میں آپ کو کوئی بھی pay tool recommend نہیں کروں گا یہ آپ کا start ہے start میں آپ پہلے اپنی manually grip بنائیں جب آپ manual grip بنا لیں then پھر اس کے بعد آپ paid کو پر جائیں کوئی مسئلہ مسائل والی بات نہیں ہے لیکن کوئی بندہ پاکستان کے اندر start لے رہا ہے ue market میں start لے رہا ہے تو اس کے لیے free versions جو free چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ ہی best ہے یہ ان کے لیے ہیں جو کہ ue sq اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کوئی اچھی product hunt کرنا چاہ رہے ہیں clear ہے یہاں تک بتائیے گا kindly چلیں good ہو گیا اچھا تو اب ہم next move کرتے ہیں یہ hopefully آپ کو extension جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں بھی ہمارے پاس اس meeting کے اندر جو ہے وہ تقیباً چھے منٹ پڑھیں تو چھے منٹ کے اندر ہم explain کرتے ہیں پھر دوبارہ سے ایک meeting ہم join کریں گے باقی جو ہے ہم ہم اس میں time دیں گے اچھا how to start آپ کو start لینے کے لیے first of all آپ کو بتایا گیا تھا name links کا name links کے تھوہ آپ نے اپنی product sorry اپنے name سے related جو ہے وہ research کرنی ہے لیکن ابھی تک شاید آپ لوگ confuse ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے کس نیچ کے اندر جانا ہے کیا category آپ نے choose کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں آپ کو help out کرتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے ایک چیز اور سمجھ لیں آپ یہاں پہ ایک چیز ہے آپ کے پاس schoolers.co یہ ایک ایسی website ہے جو کہ آپ کے store کے colors آپ کے آپ کو ایک branded colors نکالنے کے اندر help out کرے گی ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے پاس note down کرنے تو زیادہ better رہے گا آپ اس کو لکھتے ہیں colors.co یا coolers.co جو بھی آپ اس کو pronounce کریں یہ basically name links کی طرح ایک AI power tool ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس جیسی آپ اس کو click کرتے ہیں کوئی sign in sign up کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو simply آپ نے start the generator کے اوپر click کر دینے جیسی آپ یہاں پہ click کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک نا color palette لے آئے گا ٹھیک ہے color palette سے مراد یہ کہ آپ کو پانچ colors دے رہا ہے اور یہ آپ کو AI بتا رہا ہے کہ یہ جو color palettes ہیں یہ پانچ colors آپ پس میں اچھے لگیں گے اب یہ نہیں کہ آپ اپنے store کو پر پانچ colors لگا لیں اس کے اندر سے آپ کوئی بھی combination بنا لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک AI جو ہے وہ خود suggest کر رہا ہے تو میری recommendation یہ ہے کہ آپ store کے اوپر دو colors use کریں کوئی بھی دو colors اپنے brand سے related finalize کریں چلو black black ہو گیا blue ہو گیا navy ہو گیا وہ ایک different colors آ جاتے لیکن دنیا کے اندر اس کے علاوہ اور بھی colors available ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اور color پسند آجائے بجائے اس کے کے جو آپ normally use کر رہے ہوتے ہیں اپنے daily life میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں میرے پاس violet color ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی desert sand اچھا لگ رہا ہے تو میں color use بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ صرف آپ کو ایک color نہیں دے گا یہ آپ کو millions of color دے گا آپ کا ہاتھ تھک جائے گا لیکن یہ آپ کے color generate کرنا بند نہیں کرے گا آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں simply آپ نے اپنے جو keyword ہے اس کا space bar دبان ہے ٹھیک ہے جس سے آپ space دیتے ہیں آپ اس کو جتنی بار press کریں گے یہ آپ کو اتنے زیادہ combinations بنا کے دیتا جائے گا اور یہ رکے گا نہیں ٹھیک ہے جتنا آپ کریں گے اتنا یہ آپ کو بنا کے دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں آپ کو ایسے سے colors مل رہے ہیں کہ شاید آپ کو کبھی آپ کے mind کے اندر نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ اپنے store کے اوپر اپنے branding کے اندر different colors جو ہے وہ use کر سکتے ہیں جیسے imidite green ہے بہت پیارا color لگ رہا ہے light کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا dark کے اندر جتنا بھی آپ کرنا چاہیں smoky black ہے history color ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں پہ تو یہ جب آپ اپنی branding کریں گے تب آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ help out ہوگی اس extension کے طرح ٹھیک ہے باقی ڈومینز آپ نے کہاں سے پائے کرنی ہے جب آپ کو name links کے research بتائی گی تھی تو آپ کو prefer کیا گیا تھا کہ آپ name chip کو ہی prefer کریں اگر آپ name chip سے لے سکتے ہیں کوئی international بندہ بیٹھا ہے like بہار کے ملک میں بیٹھا ہے UK USA کے اندر بیٹھا ہے یا UE کے اندر بیٹھا ہے وہ بندہ تو اس کو میں ایک اور preference دوں گا ionos کی ionos.com کی ionos کے اوپر آپ کو ڈومین بھی سستی مل جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک سال کے لیے free email بھی مل جاتی ہے جس کو آپ اپنی business email کہتے ہیں جیسے outfitters جیسے sport at the rate outfitters dot com ٹھیک ہے مطلب کہ وہ جو ان کی sport emails بنی ہوتی ہیں ان کی domain کے name سے وہ آپ کو ionos free دیتا ہے پاکستان کے اندر unfortunately details accept نہیں کرتا آپ کی card سے payment charge کر لے گا لیکن آپ کو بعد میں بہت تنگ کرے گا ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ internationally بھی کرنا چاہ رہا ہے تو میں آپ کو recommend کر رہا ہوں کہ name chip سے ہی لے لیں ionos تھوڑے سا مشکل چیز ہے ٹھیک ہے اس کے دن کے بعد پیمنٹ کاٹ ہے تو وہ سٹارٹنگ میں ڈبل پیمنٹ کاٹ لیتا ہے آپ سے پھر آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد reverse کرتا ہے وہ اس کے بڑے مسئلے ہیں آپ کو میں recommend کر رہا ہوں پاکستان کے اندر name cheap ٹھیک ہے اور دوسرا جو جس نے ڈوٹ پی کے domain لینی ہے پاکستان کے اندر وہ domain ڈوٹ پی کے تھوڑے جو ہے وہ جا سکتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو recommend نہیں کروں گا go daddy سے جانا چاہ رہے ہیں لیکن go daddy تھوڑا سا مہنگا پڑ جاتا ہے domain buy کیسے کرنی ہے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی کل والے سیشن کے بعد اس وہ ہم نے pre record کر کے رکھی ہوئے کہ آپ نے domain کیسے buy کرنی ہے تیج کیسے کرنی ہے وہ تو بات کی بات ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں next step کے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر جو اس وقت most common gateway use ہو رہا ہے وہ سی او ڈی ہے آپ پاکستان کی بات کر لیں یا چلو میں یو ہی کی بھی بات کر لیتا ہوں یو ہی کے اندر اس وقت جو most common payment method ہے وہ ہے سی او ڈی کا ٹھیک ہے چلو یو ہی کے اندر تقیباً دس سے پندرہ پرسنٹ ہیں جو کہ باہر سے tourist آئے ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ آئے ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ apple pay یا جو online transaction کرنا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں apple pay mostly جو ہے وہ یو کی market میں اچھا use اور ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پھر کوئی ایسا payment method integrate کرنا پڑے گا جو کہ apple pay وغیرہ کو accept کرے ٹھیک ہے جو کہ possible نہیں ہے وہاں پہ ue میں رہتے ہوئے آپ company کے بینا کوئی بھی payment method bank وغیرہ سے نہیں لے سکتے تو مسئلہ ہے اس کے اندر تو اس لیے ہم majority جو ہمارے پاس use ہوتا ہے وہ ہمارا coed ہی use ہوتا ہے تو ہم coed کی طرح ہی جائیں گے اس کے اندر دوسرا payment method آجاتا ہے bank deposit جو کہ پاکستان کے اندر mostly چل رہا ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہو آپ کو انٹین لازمی چاہیے ہوگا تو انٹین آپ نے جیسے بنوانا ہے وہ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو الفلا دے رہے ہیں کل کو آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں الفلا دے رہا ہے میزان دے رہا ہے گو پے فاس دے رہا ہے یہ میں آپ کو اپنے پاس نو ڈاؤن کر لیں ٹھیک ہے یا میں تصویر لے کے اس کو سینڈ کر دوں گا پیم آپ دے رہا ہے بھی سکیور دے رہا ہے نیا پی جو کہ آپ کی نیا پی کی اپلیکیشنز آپ use کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دے رہا ہے لیکن ساروں کو requirement یہ ہے کہ company ہو آپ کا انٹین ہو پھر ہی ہم آپ کو جو ہے وہ merchant account دیں گے ٹھیک ہے اچھا میٹنگ تقیباً جو ہے وہ انڈ ہونے والی ہے تو میں دوبارہ سے لنک شیئر کرتا ہوں گروپ کے اندر تو آپ کوئنلی جوائن کر لیں کیونکہ ہمارے پاس زوم کی سسکرپشن نہیں تھی ایم ایس ٹیم کی تھی تو وہ تو چل نہیں رہا تو ابھی فری والے ورڈن سے ہم کام کر رہے تھے تو میں دوبارہ سے آپ کو لنک شیئر کر رہا ہوں تو آپ یہ جوائن کر لیں پھر ہم نیکس ٹیپ کے اوپر مووون کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا ٹائم کمپلیٹ کریں جو ہمارا پہلے جائے ہوا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ لنک شیئر کر رہا ہوں گروپ کے اندر